کہاں قدم کے نشان چڑانوں پہ پہاڑوں پہ بنتے جاتے ہیں ریت پہ نہیں بنتے کہاں کبھی تم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو بات علی صحابہ کا ہے کہاں محمد یہ آپ کے پاؤں کے نشان تو نہیں بنتے ریت کے اوپر چڑانوں پہ بنتے جاتے ہیں کہاں مجھے پورا اختیار ہے میں اپنا نقش اپنے پاؤں کا نقش کہاں رکھوں کہاں باتی رہے کہاں باتی نہ رہے جسے پاؤں کے نقش پہ پورا اختیار ہے اسے دلوں کے نقش پہ کیسے اختیار نہیں دلوں کے نقش پہ کیسے حقیقت خدا کو اختیار نہیں وہ احمد مختار ہے بہت سے موجزات دکھے گئے کہاں محسرہ اور کیا دیکھا کہاں بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو چادر اڑ کے سوتے ہیں سہرنگی پورا بدن ڈھاپ کے سوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی دیکھ کے بتا سکتا ہے یہ محمد سو رہا ہے کہاں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بدن پورا ڈھاپا ہوا ہوتا ہے چہرہ بھی پاؤں بھی ہاتھ بھی اور بالکل سیدھے سوتے ہیں کہاں پھر بھی ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہا ہے پورا خیمہ ہے تاریخ کی ہوتی تھی پرانے زمانے میں روشنی نہیں تھی لائنس نہیں تھی کہاں پھر بھی ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد ہے میں ذرا کیسے بہت جانتے تھے کہاں بی بی عجیب و غریب صورتحال ان کے پورے بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا پورے بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا کہاں نے رنگ کی چادر بھی اورڑے تو چادر سے نور چھنچھن کے نکلتا تھا ہم نور کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہا ہے تو مجھے کہہ لینے دیں پہمبر کو اگر شبہ حجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو موجزات تو سارے کتابوں میں ہیں یہ جتنے بھی باقی حاشیہ لگایاں وہ میرے یہ حاشیہ میرے ہیں اگر کسی اور سے بھی سنو تو میری محنت ہے پتہ نہیں بات پہنچ رہے نہیں انسان جو تیار کرتا ہے کتاب لکھی ہوئی تحریر تقریل انسان کی اپنی اولاد کی طرح سے ہوتی ہے انسان کو پتا ہوتا کہ میں نے کس طرح سے تیاری کی ہے اس کو پتا ہوتا میں نے کتنی محنت کی ہے ایک ایک جملہ بعض اوقات میں عدا کر رہا ہوتا ہوں گھنٹے میں سب پڑھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اس پر کتنے گھنٹوں کی ایک جملے پر محنت ہوتی ہے ایزانہ کرامی میں آپ جو خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک مردبہ سرور کاناتو کا جب بھی جہاں سوتے ہیں ہم صرف اور صرف ان کے جسم سے نکلتے ہیں نور کو دیکھ کے بتاتے ہیں یہ محمد سو رہا ہے وہ جو شبِ حجرت ابو سفیان کے بھیجے ہوئے ہاتھوں کے اندر نیزے اور تلوارے دیئے ہوئے فہمبر اسلام کی پوری راق چاروں طرف سے دیکھتے رہے اور کہا کہ نگرانی کر رہے ہیں نگرانی کرتے رہے کہ ہم صبح قتل کر دیں گے وہ کوئی شیعہ نہیں چھے وہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے بار بار دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں بھئی وہ کافر تھے لیکن پھر بھی کہہ رہے تھے علی اور محمد کے نور میں کوئی فرق نہیں ہے انہیں کوئی نور میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا انیس بیس کا بھی فرق نہیں تھا رسولِ خدا کی اور علیِ مرتضیٰ کے نور کے اندر کہ جیسا نور ان کا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھئی والٹیج میں فرق ہے وہ رات والا نور زیادہ تھا اب یہ حدیثِ رسولِ اسلام سمجھ میں آئے گی جو شیعہ سننے سب کتابوں میں ہیں میں اور علی ایک ہی نور کے دور چکڑے ہیں ایسا اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ علیہ وسلم اوچھا جنابِ حدیجہ تلکبرہ سلامتا علیہ وسلم نے کہ میں سرا اور کیا دیکھا کبھی بھی ہم نے دیکھا ان کی بیشانی سے نور نکلتا ان کے ریش مبارک کے اندر چلے کیسے بال ہیں جن سے باقاعدہ روشنی کے انیس بار یہ جد افراد سے متعلق ہے تفصیل میں نہیں جارا یہ میں نے سارے موجہ جنہیں پیش کیے یہاں تک کہ ایک ام المومنین کہتی ہے کہ پیمبر کی بیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اگر ہمیں ہمارے ہاتھ سے دن میں سوئی کھول جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ اے ام المومنین رات میں تو تاریخی زیادہ ہو جاتی ہے تو رات کا انتظار کم کرتی تھی آپ کہا کہ ان کے رات میں سرور کعنات گھر تشریف لاتے تھے کہا رات میں جو دن کے روشنی میں سوئی گھر کے اندر نہیں ملتی تھی رات میں پیمبر کی پیشانی کے نور کے اندر پیمبر کی پیشانی کے نور کے اندر وہ سوئی مل جاتی تھی او مسلمانوں علماء کی ماننا نہ ماننا صحابہ کی تو مان لو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ام المومنین سے سنا اور صحابہ کی بھی مانو نہ مانو ماں کی تو مان لو ماں نے بتایا کہ پیمبر کی بیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا جو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تو اب نہ کہنا پیمبر ہم کیسے ہیں بات بہت لیتا نے گرامی وہ کہا حبیبِ خدا کی بیشانی میں ایسا نور تھا حضرانی کے رامی سرورے کائنار کی شخصیت وجود مقدر جب چلتے تھے تو پورے بدن کو سمیٹ کی ابا کو سمیٹ کی بڑے آرام سے کاندوں کو چھکا کے سر کو چھکا کے زمین پر دیکھتے ہوئے چلتے تھے کہا کہ میں سراتم نے کیا کچھ دیکھا کہا بی بی ہم نے جو کچھ دیکھا ہے ان کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ اور ہیں واقعی اور یہ اور ہیں حضرانی کے رامی جو جنابِ خدیجہ دلکبرہ نے وقت تمام ہو گیا ہے کہ جنابِ خدیجہ دلکبرہ سلام علیہ علیہہ نے ایک مطلبہ سنا تو فوراں اپنی عریبی ایک دوست تھی حضرتِ نقیزہ خاتون ان کو بلایا کہا کہ نقیزہ ہماری طرف سے جاؤ اور ان کے چچا ابو طالب سے ہماری طرف سے رشتہ پیش کر دو جنابِ خدیجہ اس حسی کا نام ہے کہ جن کے لیے کوئی عرب جرت نہیں کرتا تھا کہ رشتہ بھی اتنی پاہ دامنا تھی اور اتنی دولت منت تھی کہ کوئی عرب ان کے لیے رشتہ نہیں بھیجتا تھا توجہ تو سنیے گا جبلے کو کوئی عرب ان کے لیے رشتہ نہیں بھیجتا تھا انہوں نے اپنا رشتہ جنابِ سنور کائنات کے لیے بھیجا اب اگر کبھی آپ سنیں نا کہ تین مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی تو سمجھ لیں جیگہ آپ بنو امیہ کا پیسہ اور درباری مولانوں کا قلب بول گا جزاک اللہ اگر بات محض گئی یہ بنو امیہ کا پیسہ ہے جنابِ سیدہ اور جنابِ امیر کے بوس کی وجہ سے یہ سب کو جنابِ خدیجہ کی تو ان کے وہ چالیس برس کی تھی اوڑی تھی خوبصورت نہیں تھی تین دفعہ یا بیوہ و طلاق یہ آفتہ تھی یہ سب باتیں سب کچھ کھڑا گیا ہے صرف صرف جنابِ امیر اور جنابِ سیدہ کے بغض و عداوت کے ہمارے علماء نے اس کو مسلمان ثابت کیا کتابیں موجود ہیں کہ جنابِ خدیجہ تلقبرا ہم سن تھی سرور کائنات کی ہم سن تھی پچیس برس کی تھی بعض نے چھبیس بھی نکھا ٹھائیس بھی نکھا لیکن چالیس برس کی نہیں تھی یہ بعد میں سب کچھ کھڑا گیا اور پہلے کبھی بھی بیوہ یا طلاقی آفتہ نہیں ایک جمعہ کم ہوں گا یہ ہمیں صرف دلیل کے طور پر ایدانے گرام آئیمہ کی اگر ماں کو دیکھیں گے نا جنابِ فادمہ بنتے اسد سے لے کی جنابِ ندیس خاتون تک تو جو سب سے پاک دامن سب سے با کردار سب سے باعظمت سب سے با تقوی بی بیاں ہیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر بات پہت گئی سبحان اللہ سبحان اللہ جب آئیمہ کی ماں بننے کے لیے اللہ نے اتنی باعظمت بی بیوں کا انتخاب کیا تو جس بی بی نے جنابِ سیدہ کی ماں بننا اب سوچئے اس بی بی کی عظمت کیا ہو اگر بات پہت گئی کہ جنابِ خدیجہ تلکبرہ بہت باعظمت بی بی کا نام ہے اب یہاں پہ ایک روک کے جنگلہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنابِ خدیجہ نے کیوں اسلامِ مصحابہ کے مرد رشتہ بھیجے یہ جنابِ خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا جنابِ مطالب کے دھر جنابِ رسولِ خدا کے دھر تمجھو سے سنیے گا اگر بی کبھی جنابِ خدیجہ نے اس کے رشتہ بھیجے تھا کہ کبھی بھی کوئی بدعقیدہ تعریف کا مورخ یہ نہ لکھے کہ ارے محمدِ دولت دیکھی پی رشتہ بھیج لیا حسابات بہت دیکھنے گا میں ملکت اور عرب چھی اور وہ جنابِ سرورِ کانات یتین تھے تو کہا کہ کبھی کوئی یہ نہ لکھے تھے بدعقیدہ مورخ کہ رسولِ خدا نے دولت دیکھ کے رشتہ بھیج لیا تھا جنابِ خدیجہ جن کے لئے کوئی رشتہ نہیں بھیجتا تھا انہوں نے خود سرورِ کانات کا رشتہ بھیج کے بتایا مجھے احساس ہے محمد کون ہے مجھے عزمتِ رسولِ خدا کا احساس ہے تو جب آئے جنابِ نفیزہ خاتون آئیں جنابِ ابو طالب کے پاس تو کہا کہ میرا خدیجہ خود اس عمر کا مختار ہے تو جنابِ نفیزہ خاتون آئیں جنابِ سرورِ کانات کے پاس کہا کہ میں اپنی قریبی سہیلی دوست کا کہا جنابِ خدیجہ کا آپ کے لئے رشتہ لے کے آئیں کہا میرے چچا ابو طالب سے بات کی کہا ان سے پہلے بات کر چکی انہوں نے ابھی کے طرف رجوع کے لئے کہا کہا پھر مجھے چچا سے مشورہ کرنے دے عزمتِ رامی سرورِ کانات کے نہیں جانتے تھے کہ یہ جنابِ ابو طالب کے پاس پہلے جا چکی ہیں تو جو ہو جنابِ سرورِ کانات جانتے تھے کہ یہ وہاں سے آئیں ہیں وہ دنیا کو بتا رہے تھے جس سے رسالت مشورہ کرے اسے ابو طالب کرے توجہ فرمانہ جانتے تھے رسالت جن سے مشورہ لے وہ ابو طالب آئے کہا چاچا جان آپ نے سن رکھا ہے اور آپ کے پاس پہلے بات آ چکی ہے کہ خدیجہ بنتِ خویلت کا رشتہ تو جنابِ ابو طالب نے کہا ہاں خدیجہ بات مجھتے پہنچی ہے کہا چاچا جان آپ کا مشورہ کیا کب خدیجہ سے بہتر کوئی رشتہ نہیں کہ چار نسلوں پہلے ان کا اور ہمارا شجرہ مل جاتا حسب نصب میں کوئی پریشانی نہیں توجہو لیکن کتنی باتوں پر دلکت ہے جنابِ او طالب کی کہ چار نسلوں پہلے ان کا شجرہ ہم سے مل جاتا خدیجہ بنتِ خویلت بنتِ ازد اور جاکی جنابِ ہاشم کے بعد دونوں کا شجرہ ایک جنابِ ہاشم کے بھائی کی نسل سے ہے جنابِ خدیجہ پتہ نہیں بات پہنچیں گے نہیں پہنچیں اب سمجھ میں آ لیے بات کہ کہا پہ شجرہ جان نسلوں پہ ہمارا اور خدیجہ کا شجرہ مل جاتا ہے ایک ہے شجرہ دونوں کا کہا خدیجہ بہت پاک دامن ہے جیسی انبیاء کی ازواج کو ہونا چاہیے جیسے انبیاء کی ازواج کو ہونا چاہیے خدیجہ بیسے ہی پاک دامن ہے کہا اور بھدیجے یہ اتنی دولت ہونے کے باوجود نہ تکبر رکھتی ہے اور نہ ان کے اندر کبھی بھی کوئی رہونیت آئی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ہماری نسل کے اندر مصطورات ہوا کرتی اندر دولت جو ہے یا نہیں کہا میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ان سے بہتر آپ کے لئے کوئی رشتہ نہیں ہے تو ایزان اکرامی جنابے سربر کائنات کہا کہ ہاں یہ ہمیں رشتہ قبول ہے ایزان اکرامی میں بہوں گا کہ وہ رسول کہ ہر چیز ان کے پاس چل کے آئے بہت وارے سارے رشتے بھی انہیں کے لئے آئے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے اتنا با عظمت بنایا ہے حبیب کو کہ سارے انبیاء کو بلایا ہے کتابیں دینے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ جنابے موسیٰ سے کہا کوہی تور پہ آ جاؤ اور لے جاؤ تو رہا ہے جنابی عیسیٰ سے کہا جب بلے سعیر پہ آ جاؤ اور لے جاؤ ایزان اکرامی سربر کائنات سے کہا جہاں جہاں آپ چاہیں گے میں قرآن بہا مہا بھیجتا ہوں سربر کائنات اتنی بازمت حسی کا نام ہے کہ اللہ نے قرآن بھی بلایا نہیں ان کے پاس بھیجا پیمبر اسلام پوری زندگی میں بس دو ہی چیزیں لینے گئے ہیں ایک جنابِ خدیدہ کا رشتہ لے کے انہیں بیاء کے گھر لائیں دوسرے کعبے سے علی کر آئیں توجہ رہے گی بہت محبت سے آپ نے سن لیا ایزان اکرامی میں بھی ایک گھنٹہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا آفترات نے جس محبت سے سنا میں نہیں سی بھی آپ کا اتنا وقت میں لے لیا ایزان اکرامی پوری زندگی سربر کائنات کیا آپ کو یہاں تک میں نے صرف ابتدائی دور کو پیش لیا جسے نہیں پیش کیا جاتا اومن مدکی اور مدنی زندگی کو پیش کیا جاتا میں نے رسالت سے پہلے کی زندگی کے اتنے موجزات پیش کی اور ابھی میں نے سارے موجزات پیش بھی نہیں کی ہیں ایک ہزار سے زیادہ موجزات علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ رسولِ خدا نے پیش کی ہیں دنیا کے ساتھ آپ کا دوبارہ کبھر آکھیں سننسے جو لائے ایک ہزار سے زیادہ اہل سننس کے علماء نے پانچ سو موجزات لیکن ہمارے علماء نے ایک ہزار سے زیادہ سرورِ کائنات کے موجزات جس میں مبارک میں رسولِ خدا کے چوبیس موجزات اب سمجھ میں آرہا آپ کس حبیب کے ماننے والے جن کا جسدِ متحر بھی اتنے موجزات کہاں ایزانِ گرامی سرورِ کائنات کہ جب حجرت کی پھر اس کے بعد مجلسی کے کب گئے جب دیکھا کہ میرے دونوں محسن دنیا سے رخصت ہو گئے تو اجلہ نے آیت نازل کی دو آپ ایک ناظر کرنے والے تھے ایک ابو طالب و خدیشت دونوں دنیا سے چلے گئے میرے حبیب اب مکہ میں نہ رہیے گا اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے وقت نہیں مزید کے تفصیل میں جاؤں چند جملے دفعیر سمجھے دیکھا پھر میں آخر میں مسائل پشکر کہا آپ مدینہ تشریف لے جائیے میرے حبیب اب مکہ رہنے لائیت نہیں تو پہمبر اسلام نے ایک مرتبہ حجرت کا ارادہ کیا وقت نہیں کہ میں حجرت کو پشکر سکوں گا خود ایک مضمون جناب امیر نے جو اگرہ میں فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ اور جناب بطالب جناب بطالب قبیلے کے سردار تھے جناب خدیجہ ملیکہ تغیرہ تھے کہ انہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی تھی جب شیب بطالب میں گئی نا تو مورا فرماتے ہیں اتنے فاقع کیے دونوں نے سرورکانات محبت میں کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ پھر دونوں کے بیو کی کھال باریک ہو رہے ہیں اس کے باریک ہو رہا ہے کہ جب کھانا پتہ بھی کھاتے تھے تو محسوس کرتے تھے کہ کمزوری بات ہی ہے کہ دو سال کے اندر اندر دونوں نے غربت نہیں دیکھی تھی دو سال کے اندر اندر دونوں دنیا سے رکھ سکتے ہیں اللہ نے کہا میرے حبیب آکے دونوں مخصر چلے گئے ہواب مدی میں چلے جائے پیمبر نے اس سال کو عام الحضر پرار دیا کہ اس سے زیادہ میرا کوئی غم کا سال نہیں تھا ایک ہی سال میں میرے دونوں محسوس مہنے سے چلے گئے لیکن میں ایک دونوں پیش کروں جب جناب خدیجہ کا وصال گوانا تو روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ بن تیسل بار بار جناب سیدہ کو پیار کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا میں آپ کو وہی محبت دوں گی جو آپ کی ماں آپ کو محبت دیتی ماغرہ امیروں نے جناب کسی نے جناب سیدہ کو عذیت نہیں کی تو مجھے سے سنیے گا لیکن جناب سیدہ سے میں ہاتھ جو گے کہوں بی بی ذرا اپنی پوتی سکینہ کا بھی لے کیے گا جنہیں جناب سیدہ شہدہ کے بعد نہ جانے کتنے تماشے کھانے پڑے یتیمی میں انہوں نے کتنے مسائل دیکھے کہ یہ کتنے سخت ادوار ہیں کوئی بھی آج شبے اٹھائیس ہے سرود کائنات کا پرسہ دینا ہے ہر امام کا پرسہ آپ جناب سیدہ کو پیش کرتے ہیں آج رسول اللہ خدا کا پرسہ بھی جناب سیدہ کو پیش کریں لیکن آج کہیے گا بی بی آپ کی یتیمی کیسی یتیمی ہے کہ مسلمانوں ہی نے آپ کے درستے کو آگ لگا دی پیمبر کے آجائے درہ میرے ساتھ چلیے گا پیمبر نے حجرت کی مدینہ آجائے مدینہ کی زندگی تمام ہو رہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کس نے زہر دیا یہ یہودی خاتون سے مطالق ہے کہ خیبر کے دار کسی کھانے میں پیمبر اسلام بس بھی زہر دے دیا گیا پیمبر پہ بوسر کرتا رہا یہاں تک کہ اٹھائیس سفر یہی آخری ایام ہے جب حج سے واپس آ رہے تھے تو آنے کے بعد گیارہ ہجری میں پیمبر اسلام جب بیمار ہوئے تو ایک مرتبہ پیغام بھی جوایا کہا کہ میرے بھائی علی سے کہو گھر آ جائیں جنابِ امیر علیہ السلام کہا یہ رسول اللہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہ اگر آپ میری بیٹی فاطمہ کو بنا دو جنابِ سگدہ کو بنایا کہا کہ میرے دونوں نواسوں کو بنا دو ایک نوایت میں جیسی محمد حسین آئے رسولِ خدا کی جسم سے سمٹ گئے اور ایک مرتبہ دونوں نے اپنے آپ کو رسولِ خدا کے اوپر گر آیا سینے سے لپٹنے کے بعد دونوں رو رہے تھے کہ جنابِ امیر نے اور بعض نے کہا جنابِ سگدہ ایک مرتبہ کہا شہزادو جنابِ سرورِ کائنات کے سینے میں درد ہے ان کو زہر دیا گیا ہے آپ سینے سے اتر جائیے جیسے کہا جنابِ امیر نے کہ سینے سے اتر جائیے رسول اللہ خدا کے تو جنابِ سرورِ کائنات نے کہا یا علی میرے دونوں نواسوں کو میرے سینے پر رہنے دیں جب ہی میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے پھر ایک مرتبہ رو کے کہا کہا یا علی میرے دونوں نواسوں کو ظلم کر کے شہید دیا جائے گا میں جب ان دونوں کی شہادت کو سوچتا ہوں تو مجھے ان دونوں میں بہت رونا آتا ہے کہا کہ ایک مرتبہ جنابِ سرورِ کائنات کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے کہا خدا لانت کرے ان لوگوں میں جو میرے ان دونوں نواسوں میں ظلم کرے تھے بہت روئے دونوں کو پیار کیا پیار کرتے رہے میں ایک اور جمعہ پیشت کو ایک صحابی سے پوچھا جنابِ جابرِ محمد اللہِ انساری سے پوچھا کہا آپ نے کیا دیکھا تھا جب جنابِ رسولِ خدا امام حسین کو آگوش میں لیتے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا رسولِ خدا حسین کے چار مقامات کے بہت بوسے دیتے تھے کہ قوم سے چار مقامات یہ کہا ایک پیشانی کا بہت بوسہ دیتے تھے پوچھا یا رسولِ خدا پیشانی کا بوسہ کیوں دیتے ہیں کہا حسین کی پیشانی پہ کوئی پتھر مارے گا کہہ اس پیشانی پہ پتھر بسہ دیتا ہوں کہا دوسرا لبوں کے بہت بوسے دیتے ہیں کہا کیا رسول اللہ لبوں کے بوسے کیوں دیتے ہیں کہا حسین کو گوت ملیتے ہیں کہہ کہ کسی نے یہاں چھڑی کو چنانا ہے وہ یہاں چھڑی مارے گا لبوں پہ اس لیے میں ان لوگوں کا پھر تیسرا کونسا مقام کا گنے کے بہت بوسے دیتے تھے بار بار گریبان کھولتے حسین کا گلے کے بوسے دیتے جاتے ہیں بار بار گلہ چھومتے پوچھا یا رسول اللہ گلہ کیوں اتنا چھومتے ہیں کہا اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے کہا وہ چوتھا مقام آپ نے کہا چار مقامات کے بہت بوسے دیتے تھے رسول اللہ کہا چوتھا مقام سینہ تھا کہا سینے پہ کیوں اتنے بوسے دیتے کہا یہاں پہ کھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا ہے کہ حسین کے سینے کے اس لیے وہ اسے دیتے تھے کہ حسین کے سینے پہ کھوڑوں کی ٹاپ بنائے جانے کے رامی یہاں روک کہ ایک اور صرف جملہ کہتوں مجھے اگر معاف کرنے سخت جملہ کہنے والوں اگر پرداشت نہ کر سکے سادات غیر سادات بڑا سخت جملہ ہے اگر آنکھیں بند کر کے تصور کر سکے نہیں تو میرے طرح ضرور دیکھئے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کون سی روائے صحیح ہے کچھ کہتے ہیں مولا حسین کی شہادت ہوئی کسی نے گودال میں نیزہ مارا تھا کچھ کہتے ہیں پشتے گردن سے زبا پشتے گردن سے زبا کیا تھا کچھ کہتے ہیں سامنے سے گلہ کرنا بتا یہ کون سی روائے صحیح ہے معصوم تڑپنے لگے رونے لگے کب تینوں روایات صحیح ہیں کیا کیسے کہا کہ پہلے کسی نے حسان نے گلے میں گودال میں نیزہ مارا تھا پھر شیمن نے جب گلہ کارنا چاہا پوچھتے گردن سے پہلے زبا کیا پھر سیدھا کیا پھر سامنے سے زبا کیا رسولِ خدا ایک ایک جملے کو یاد کرتے جاتے روٹے جاتے کبھی مامہ حسین کے گلے کا بوسہ دیتے کبھی مامہ حسین مجھتبہ کو پیار کرتے کہا اس میرے نواسے کو زہر دیا جائے گا اس میرے نواسے کو ان کا گلہ کار جائے گا پھر ایک مرتبہ ملایا کہا سیدہ میرے پاس آ جاؤ جنابہ سیدہ کو ملایا پھر ایک مرتبہ بہت پیار کیا پیشانی کا گوثہ دیا جنابہ سیدہ بہت زیادہ رو رہی تھی ایک مرتبہ کہا کہا بینی آپ مت روئیے کہا بابا جاں کیوں نہ رو کہا میرے قریب آئیے کان میں کچھ کہا بی بی نے آنسوں کو صاف کر لیا پوچھا کسی ام المومنین نے کہا کیا بات ہے آپ نے آنسوں کیوں صاف کر لیا کہا میرے بابا نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ کیا خوشخبری کہا میرے بابا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی کہا مجھے دینے کا کوئی شوق نہیں میرے بابا دنیا سے جا رہے ہیں میں رو کے کلنا کہوں گا اجزارہ کے نامی جب جناب سرور کہنا آپ کا مثال ہو گیا نا جب جناب سیدہ کے جناب محسن کی شہادت ہو گئی تو اس مقام پہ جب دروازہ گر گیا تو جناب سیدہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے جملہ کہا الہی عجل وفاتی پروردگارہ مجھے جلد موت دے میں جینا نہیں چاہتی کوئی آدمی اٹھارہ سال کی عمر میں مرنا نہیں چاہتا عجرکم اللہ عجرکم اللہ ببئی عجیب کیفیت ہے آخری لہبات ہیں سرور کائنا کے بار بار اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں بار بار بیٹی کے سر میں پیار کرتے ہیں جناب سیدہ کو دیکھا کہ بار بار آتی ہے سرور کائنا کے باس پیمبر ایک مرتبہ حالت بہہوشی میں چلے گئے ابھی بہہوشی کی حالت میں تھے دیکھا بی بی بار بار دروازے پہ جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں کہ سیدہ کیا بات ہے اب دروازے پہ بار بار کیوں جاتی ہیں کہ بابا کوئی عرب ہے ہر تھوڑی دیر بات واپس آ جاتا ہے کہتے ہیں مجھے رسول خدا سے ملنا ہے میں بڑا غریب ہوں مجھے پیمبر سے ملنا ہے ایک غریب پیمبر سے ملنے آیا مجھے رسول خدا سے مل لے دو بابا میں بار بار کہتی ہوں میرے بابا بیمار ہے پھر واپس آ جاتا ہے جناب ختمی مرتبت نے کہا سیدہ آپ جانتی ہے وہ کون ہے کہ بابا میں چہرہ نہیں دیکھا کرتی میں نے چہرہ نہیں دیکھا کسی نے عرب نباس پہن رکھا سرور کائنات نے کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے یہ کسی در پہ اجازت نہیں مانتا کسی نبی سے اجازت نہیں مانتا یہ صرف اس در پہ اجازت مان کے آیا ہے میں ہاتھ جڑ کے ایک دمنا کہوں او مسلمانوں سیدہ کے دروازے کو آگ نہ لگانا اس دروازے پہ تو ملک الموت بھی اجازت مان کے آتے ہیں یہ سیدہ کا دروازہ ہے اسے آگ نہ لگانا اچھنا کو ملکہ آخری چملے سر لے دیئے بس بھئی اس سے ہر نفسیل سے نہیں پڑھوں گا آخری چملے پیش کرنا ہوں اجازت جنابے میرے سینے میں بھی گلے میں بھی طاقت نہیں رہی ایک مرتبہ جنابے امیر علیہ السلام نے جنابے سرور کائنا سے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہا یا علی میرا آخری رہدات ہے یا علی میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لی دی جنابے امیر نے سر اٹھایا زانوں پہ رکھا اور گریہ گرنے رکھے گا یا علی کچھ باتیں سن لی دیے میں صرف آپ سے کہنا چاہتا کوئی اور نہ سنے جنابے امیر نے سننا شروع کیا اس کے بات اچانے کہا کہ یا علی جب میری جانے مرتبہ میری روح پرواز کر دیا تو میرے سر کو لکھ دی 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 گا یا علی مجھے غزلوں کے خلاف خود دی 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 گا میرا جرازہ آپ پڑھائیے گا میری طفل آپ خود کی دی گا قبر میں خود اتاریے گا میرے ایک مرتبہ جنابے امیر نے ملت نواز سے روکے گا او مسلمانو تمہارے پیم پر تمہارے درمیان نہیں رہے خود جنابے امیر نے جنابے پیمبر کے پورے بدل متحق جس طرح سے عظمت کا شان کا مقام چھا میں سے ہی غزلوں کفن دیا جنازہ پڑھائیے دفنا میں ہاتھ کر کے ایک سوال کروں یا رسول اللہ آپ نے وضیعت کی یعنی اپنے دامن میں میرا سر رکھئے گا ایک مرتبہ گربلا آگے دیکھئے یا رسول اللہ آپ پہک نواز ہاں جب پشتے دلدنا سے ضمیر پہ آیا تو کسی بھی آدمی کو یہ نہیں دیکھ رہ نصیب ہوا کہ حسین کا سر کسی کے دانوں پہ تھا ایک فی بھی پرقہ پھیلائے جھڑی تھی ہو حسین پہ نسی بھی آدمی کو کسی بھی آدمیو نسی بھی آدمیو با سیعلم الړینا با سیعلم الړینا ظلم و جمون حلبنیا حلبون بس بھی حاتن کو بلانگین بزنی یا رسول اللہ آپ اپنے آخری لحظات میں بھی اپنی آل ہی کو یاد کرتے ہیں کبھی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں کبھی نوازوں کو پیار کر رہے ہیں کیونکہ پیمبر جانتے ہیں نا میرے بعد میری آل کا کیا کیا جائے گا ایک روایت کے الفاظ ہے جو جناب سیدہ سرور کائنات کی آخری لحظات میں اشعار پڑھ رہی تھی ناک کی دوسرور کائنات میں کہا بیٹی یہ میرے چچا ابو طالب کے اشعاریں جو آپ پڑھ رہی کہا جی بابا جان کہا بیٹی اشعار نہ پڑھیں یہ آئین پڑھ دیں کہ محمد بس اللہ کے رسول ہیں اے مسلمانوں اگر یہ مارے گئے یا دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم دوبارہ پرٹ جاؤ گے تم سب اپنی انہی پرانی آدات پہ واپس آ جاؤ گے جس سے تمہیں پیمبر نے روکا تھا یعنی پیمبر جناب سیدہ کو خبر دے رہے ہیں یہ اتنے ہی مسائب آپ پہ ڈھائیں گے جن کا ہمیں حضرہ تھا اور وہی سب کچھ کیا وہی سب کچھ ہوا پروردگارہ واسطہ جناب سرور کائنات کے جسد متحرکہ جس کو بڑی تعظیم سے جناب امیر نے ہمیں نہیں معلوم کہ غصر قفن کیسا ہوتا ہے معصوم پاک ہوتے ہیں ان کا غصر ہمارے غصر کیسا نہیں ہوتا لیکن میں کہوں گا کہ ہاں سرور کائنات کے لیے تو حنود کا جو کافور تھا وہ بھی جنت سے آیا قفن بھی بڑی شامش آتا تھا لیکن کچھ نواسے ایسے تھے جنہیں نہ قفن ملا نہ غصر ملا انہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ دفنایا گیا تو جناب سرور کائنات کو جناب امیر نے بڑی تعظیم سے لیکن جناب سکیتہ کوئی ایک بات کا بڑا دکھ تھا سننے کے کونسی بات کا کہ ارے کائنات کے رسول کا بھی شہادت کی مثال ہوا اور صرف گیارہ افراد جنازے میں آئے یہ جو صحابہ تھے دم بھرتے تھے میرے بابا کا وہ کہان گئے کہا کہ بی بی وہ سبیفہ میں جا کے خلافت کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی میرے بابا کو بھولا دی ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی محلہ نہیں ہوا تھا پروندگارہ کبھی کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھا کہ باب کا جنازہ پڑا ہو اور لوگ کچھ اور منصوبے بنا رہے ہوں پروندگارہ واسطہ بی بی کی عظمتوں کا پروندگارہ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں میں جانتا ہوں میں نے بہت دولا نہیں ہے پروندگارہ واسطہ ایک اور بیٹی کا جو میدان کربلا میں باب کے لاشک کنارے کھڑی بار بار ایک ہی جملہ دہر آتی تھی اے مسلمان ہو یہ تمہارے نبی کیا نوازہ ہے میرے بابا کو دفنا دو اگر کفر نہیں بے سکے دفنا تو دو میرے بابا کو پروندگارہ واسطہ رسول خدا کی عظمتوں کا آج کی شک کا واسطہ آج روزہ رسول تبلند ہے لیکن روزہ رسول کے سامنے ان کی بیٹی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے پیمبر اسلام کو کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ ان کی بیٹی کی اور نوازوں کی قبروں کو توڑ دیا جائے پروندگارہ آل سعود کو آل حلیفہ کو طالبان کو دائش کو آرد فرم مؤمنین کی حفاظت فرم ہم سب کو زندگی میں رسول اسلام کی بار بار زیارت نصیب فرم آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرم دشمنان محمد و آل محمد کو نیزت و نابود فرم پروندگارہ اسلام بارگا کو ترقی انعائد فرم خدمت کرنے والوں کے توفقات میں اضافہ فرم پروندگارہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرم آج امام زمانہ مدینہ میں تشریف فرماؤں گے جتنے بھی انبیاء ملائکہ جتنے بھی مؤمنین آج جا رہے ہوں گے امام سب کا استقبال کر رہے ہوں گے کہ آج سب مجھے میرے جد رسول خدا کا پرسر دینے آئیں پروندگارہ ہم سب کو بھی امام زمانہ کو پرسر دینے کی توفق دینا ہے امام زمانہ کو ہم سے خوشنود و راضی فرماؤں گے پروندگارہ آج دنیا کے اندر ظلم و جور پڑھ چکا ہے عراق کے شام کے بحرین کے یمن کے پلسطین کے ناجیریہ کے کشمیر افغانستان اور برما کے حالہ بحثہ خراب سب کی حفاظت پروندگارہ جو ہاتھ بلندے کسی کو رد نہ فرماؤں گے پریشانیاں دور فرماؤں گے حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرماؤں گے پروندگارہ جتنے بھی مومنین نے ہم سے اعتماع سے دعا کی ہے ان سب کی مومنین و مومنات کی دعاوں کو مصداف فرماؤں گے جو اپنے اولاد کی طرف سے پریشانے کوئی بھی پریشانی رکھتے ہیں خصوصاً وہ والدین جو بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشانے ان کی پریشانیاں دور فرماؤں گے پروندگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں گے جنت البقی جنت معلہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرماؤں گے ابن اول کو آزاد فرماؤں ربنا تقبل منا انکہ تسمی العلیم بحق محمد وعالی تیبین الطاہرین المعسومین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین رحمان گوا میں رکھ پہیاں گلدادیاں تے پتراں رحمان گوا میں رکھ پہیاں گلدادیاں تے پتراں رحمان گوا میں رکھ پہیاں میں کچھڑ کاتے ضرباں ملیاں جدنا عمران دا چاہیاں عمران گوا میں رکھ پہیاں گلدادیاں تے پتراں رحمان گوا میں رکھ پہیاں رحمان گوا میں رکھ پہیاں کوئی نبوی ممبر دے بیٹھا جے جھڑک دے نال دلیل مگی کوئی نبوی ممبر دے بیٹھا جے جھڑک دے نال دلیل مگی میں فے دک دیتا ویدار جو ہاں میں فے دک دیتا ویدار جو ہاں پڑھ کے قرآن سنا آیا قرآن گوا میں رکھ پہیاں گلدادیاں تے پتراں کیوں ، وچ چفن بطول یادا یادا احمان گوا میں رکھ پہیاں جے لگ دہاں زینب دی چادر جن پیئے اُتے بکھ رے ہوئے اس پھر کے کو اُتے بکھ رے ہوئے اس پھر کے کو سلمانِ آن چوایا سلمان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا میند فیدہ کی اُتے لٹ گاری ہے کہیں مسجد وچ آزان دیتی میند فیدہ کی اُتے لٹ جاری ہے کہیں مسجد وچ آزان دیتی میں سوڑے آئے حسان دے پابیدہ میں سوڑے آئے حسان دے پابیدہ آزان چنام نے آیا آزان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا میں کھو اتنا واری ممبر تو بے ہی رکد تی چپ رہ زارا میں کھو اتنا واری ممبر تو بے ہی رکد تی چپ رہ زارا میں جتنا واری ممبر دا میں جتنا واری ممبر دا حسان ہے یاد کرایا حسان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا انج لگ دا ہاں نہیں زیند جھنے زینب دی چادر جھنے پہیا انج لگ دا ہاں نہیں زیند جھنے زینب دی چادر جھنے پہیا اُتے بکھ رہے اُس بڑکے کو اُتے بکھ رہے اُس بڑکے کو سلمان یا رحمان چوایا سلمان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان گوا میں تک پہیا گل را دیاں تے پتران وچ کفن بچول اللہ یا رحمان جا حُسین 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 بچول اللہ یا رحم محمد واری محمد مومنے سے درخواست ہے کہ پروگرام ہم نے کھل ریکس کرتا ہے مددبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ آر پی اے پروگرام شروع ہوتا ہے سٹیپ لائن تو بہت ازاہ سائن کی تمام منجمنٹ آپ کسے گزار ہوں گے پاکہ پروگرام جب مرنہ صاحب ممت ہوتے ہیں تو یہ مومنے موجود ہو آپ سے درخواست ہے کہ دو پروگرام لگے کھل جو ہے امام حسن علیہ السلام کے ثابت برامہ دوں گے یہاں پہ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں آپ کے جو دو صاحب آپ نے بھی اطلاف فرما دیں ہمارا پروگرام آٹھ بجے ہے شروع ہوتے ہیں دس بجے ختم ہو جاتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ وقت پہ آئیں تاکہ وہ وقت پہ پروگرام ختم ہو سکے اور ہم نے ایک عالم کو یہاں پہ دعوت دی ہے تو اسے ہم مشکفید ہو سکیں اور کل جو ہے محمد جعفری صاحب کی ہمیں میلی سے پائی پورٹی پائی پائن اور انشاءاللہ پائی پہ آئیس پرامیس کے وہ ہمارے وقت سے بہت پہلے ختم کر دیں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ ان کی ہمیشت کے ترمائیں جو جہاں سکتے ہوں ان کی ہمیشت کے تشریف لے جائیں ایک سورہ فادی کے درخواست ہے تمام محمد علماء اقرام اور جعظام شہیدانے اسلام بالخصوص جس مومن نے اور مومنانے جن لوگوں نے آج طبر کا نظام کیا ان کے مرہوم کی بھی شامل کرے ایک سورہ فادی کے درخواست ہے اسلام علیکم يا رسول اللہ اسلام علیکم يا نبی اللہ اسلام علیکم يا خاتر النبین رحمت للعالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم يا امیر المؤمنین یا صحب الدین والایمان وقلمة الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم يا صدیقت وطاہرہ فاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی حسن المجتبہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی آبا عبداللہ وعلى الارواح اللہ تھی ہلت لفنائک علیکم انی جمیئن سلام اللہ افضل ما بکی تو بکی اللہ والنحار ولا جعلہ اللہ آخر لحت منی لذیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحار علی حسین بالخصوص سیدی مولا عبدالفضل العباس وقاسم ابن الحسن مسلم ابن اکیر وحانی ابن رواح حبیب ابن مظاہر والہر شہید الریاہ السلام علیکم یا سعدات موالی جمیئن شہدہ کربلا سیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی وجعفر ابن محمد محمد ابن جعفر السلام علیکم غریب البربہ السلام علیکم وعین الزوفاء والفقرہ السلام علیکم شمشہ شموس حدیث النفروس ایوہ المطفون بیرد توس السلام علیکم مغیش جیت والدوار فی یوم الجزا السلام علیکم سلطان یا ابن حسن علی ابن موسو وضاکن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزا السلام علیکم وعلا وقتک فاطمہ معصوم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم محمد ابن علی وآلی ابن محمد وحسن ابن علی سلوات و سلام علیکم مولانا یا صاحب الاخر وردمان الامان 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 السلام علیکم غلیفة الرحمن وشریق القرآن وزرور ایمان و ایمامنا و ایمام الانس ورجان اجہ اللہ تعالی فرجك و ساخن اللہ مخرجك و ظهورك السلام علیکم للبیت النبوة و معدن الرسالة جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم